زاکر خان بھارتی سٹینڈ اپ کمیڈین شاعر مصنف اور ادکار ہیں جو اپنی منفرد انداز میں مزاہیہ کہانیاں بیان کرنے کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں ان کی کامیابی نے انہیں بھارت کے سٹینڈ اپ کومیڈی کے منظر نامے پر ایک نمائی مقام دلایا ہے زاکر خان کی زندگی کے کئی پہلو عبام کی نظروں سے اوجھل ہیں اس ویڈیو میں ہم زاکر خان کے زندگی کے کچھ ایسے حقائق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے جن میں ان کی نیٹ ورڈ، دلچسپیاں اور دیگر پہلو شامل ہیں زاکر خان 20 اگس 1987 کو مدیہ پردیش کے شہر اندور میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک میوزک فاملی سے ہے جہاں موسقی اور آرٹ کو ہمیشہ اہمیت دی جاتی ہے ان کے والد اسماعیل خان ایک استاد اور موسقار ہیں جبکہ والدہ کوسر خان ایک گھریلو خاتون ہیں زاکر خان نے تدائی تعلیم اپنے ابائی شہر اندور میں ہی حاصل کی لیکن بعد میں وہ دہلی آگئے جہاں انہوں نے میس کمنیکیشن کی ڈگری حاصل کی زاکر خان کا بچپن روایتی طریقے سے گزرا اور انہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک مختلف راستے کا انتخاب کرنے کی آزادی بھی ملی ان کے دادا ایک معروف صوفی موسقار تھے اور موسقی کے اس ورسے نے زاکر پر گہرہ اثر ڈالا کم لوگ جانتے ہیں کہ زاکر خان کو بچپن میں موسقی سیکھنے کا بہت شوق تھا اور وہ ایک ماہر سارنگی پلیئر بھی ہے زاکر خان کا سٹینڈ اپ کامیڈی میں آنا اتنا آسان نہیں تھا ان کی شروعات کافی مشکل رہی دہلی میں تعلیم کے دوران انہوں نے ریڈیو میں بطور ریڈیو جوکی کام کیا جہاں سے انہیں مختلف اقسام کی کہانیاں بیان کرنے کا موقع ملا اس کے بعد زاکر خان نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا اور بھارت کے کامیڈی حلقوں میں تیزی سے مقبول ہو گئے زاکر خان کی کامیڈی کا انداز منفرد اور خاص ہے اور عوامی بھی ہے ان کی کامیڈی روزمرہ کے زندگی کے عام موضوعات اور تجربات پر مبنی ہوتی ہے جس میں وہ نوجوانوں کی مشکلات، معاشرتی توقعات، محبت، دلشکستگی اور زندگی کی حقیقتوں کو ہلکے پھل کے انداز میں بیان کرتے ہیں زاکر خان کی مقبولیت نے انہیں مالی لحاظ سے بھی کامیاب بنایا ہے دوہزار تیز کے تقمینے کے مطابق زاکر خان کی نیٹور تقریباً پچاس کروڑ بھارتی روپے بنی ان کی آمدنی کا ذریعہ سٹینڈ اپ کامیڈی شوز، یوٹیوب چانل، ویب سیریز اور مختلف ایونس میں شرکت ہے کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ زاکر خان کو شائری کا بھی بے ہٹ روک ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے دل میں ہمیشہ ایک شائر موجود رہا ہے وہ اپنی کہانیوں اور کامیڈی میں بھی شائری کا رنگ شامل کرتے ہیں زاکر خان کی شائری جذباتی اور دل کو چھولینے والی ہوتی ہے اور وہ اکثر محبت، تنہائی اور زندگی کے فلسفے پر آشار کہتے ہیں زاکر خان نے اپنے انسٹرگرام اور یوٹیوب چانل پر کئی مرتبہ اپنی شائری بھی شیئر کی ہے جو ان کے فانس کے درمیان بہت مقبول ہے وہ اپنے شائری سیشنز میں اکثر دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے جذبات کو بیان کرتے ہیں جو سننے والوں کو متاثر کرتے ہیں یہ بات بھی بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ زاکر خان نے اپنے زندگی میں موسیقی کی تعلیم بھی حاصل کی ہے وہ کئی بار اپنی سٹینڈ اپ کامیڈی شوز میں اپنی موسیقی کے شوق کا بھی ذکر کرتے ہیں وہ اکثر موسیقی کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ موسیقی ان کی روح کا ایک حصہ ہے زاکر نے اپنے بارے میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر وہ کامیڈین نہ ہوتے تو شاید وہ ایک میوزک کمپوزر ہوتے ان کی موسیقی سے محبت ان کے کام میں بھی جھلگتی ہے اور وہ کبھی کبار اپنے سٹینڈ اپ شوز میں بھی موسیقی کا تڑکہ ڈالتے ہیں زاکر خان اپنی ذاتی زندگی کو بہت زیادہ خفیہ رکھتے ہیں وہ میڈیا کی توجہ سے دور رہنا پسند کرتے ہیں اور اپنی ذاتی معاملات کو عوامی سطح پر ظاہر کرنے سے گریز کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ وہ اپنی فاملی کے ساتھ وقت گزارنا اور سادگی سے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں حالانکہ ان کی مقبولیت نے انہیں کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے زاکر خان اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا اور اپنی زندگی کو اہمیہ دینا کبھی نہیں بھولتے وکسر اپنے والدین کے ساتھ سوشل میڈیا پر تصویر اور ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اور اپنی فاملی کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں زاکر خان نے اپنی کامیابی تک پہنچنے کے سفر میں کئی چیلنجز کا سامنا کیا ہے انہوں نے اپنے کریئر کے ابتدائی دنوں میں مالی مشکلات اور ناپسند دیدگی کا سامنا کیا لیکن انہوں نے کبھی حمت نہیں ہاری ان کی محنت لگن اور منفرد انداز نے انہیں بھارت کے سب سے مشہور کامیڈینز میں سے ایک بنا دیا زاکر خان کو ان کی کامیڈی اور فنکاری کے لیے کئی ایوالز اور اعزازات سے نوازہ جا چکا ہے انہوں نے بیسٹ سٹینڈ اپ کامیڈین جیسے کئی اعزازات حاصل کر رکھے ہیں زاکر خان کی کامیڈی میں ایک گہرا فلسفیانہ رنگ پایا جاتا ہے وہ زندگی کو ہلکے پھل کے انداز میں دیکھتے ہیں لیکن ان کی کہانیوں اور لطیفوں کی پیچھے ایک گہری حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے ان کا کہنا ہے کہ زندگی میں ہسنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہسی ہمیں مشکلات اور چالنجز سے گزرنے کا حوصلہ دیتی ہے زاکر خان کا فلسفہ یہ ہے کہ زندگی کو سادہ طریقے سے گزارا جائے اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا مزہ لیا جائے ان کا ماننا ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں لیکن ان مشکلات کو ہس کر گزارنا ہی اصل کامیابی ہے غرض کی زاکر خان ایک ایسے فنکار ہیں جنہوں نے اپنی محنت لگن اور منفرد انداز سے بھارت کے سٹینڈ اپ کامیڈی کے منظر نامے کو بدل کر رکھ دیا ہے ان کی زندگی کے کئی پہلو ایسے ہیں جو لوگوں کے علم میں نہیں ہیں جیسے ان کی شائری محسطی سے محبت اور ذاتی فلسفہ ان کی کامیابی صرف مالی نہیں ہے بلکہ جذباتی اور فکری بھی ہے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی کامیڈی کے ذریعے مسکراہتیں بکھی رہے ہیں